آج کی اس کلاس میں مطالعہ کریں گے بچوں ہماری درسی کتاب جان پہچان کے سبق نمبر اٹھارہ کا اور اس سبق کا عنوان ہے کارٹ کا گھوڑا کارٹ کا گھوڑا اس سبق میں بچوں کارٹ کے گھوڑے کو علامت بناتے ہوئے ایسے لوگوں کے بارے میں ایسے طبقے کے بارے میں بات کی گئی ہے جو زمانے کے ساتھ ترقی نہیں کر سکا ہے جو زمانے کی رفتار کے ساتھ اپنے قدم کو نہیں ملا سکا ہے پچھڑ گیا ہے غریب رہ گیا ہے وہ طبقہ اتنا نیچے چلا گیا ہے کہ اب دوسرے لوگ ان سے آگے بڑھ چکے ہیں بہت آگے بڑھ گئے ہیں اب اسے کوئی امید نظر نہیں آ رہی کوئی امکان نظر نہیں آ رہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ آگے بڑھ پائے گا یہ نہیں بڑھ پائے گا ایک جگہ جمع ہوا ہے جس طرح سے کاٹ کا گھوڑا ہوتا ہے اس میں حرکت نہیں ہوتی اس میں ساکت بنا ہوا بے جان بنا ہوا کھڑا رہتا ہے کوئی حرکت اور کوئی احساس اس گھوڑے میں نہیں ہوتے ایسے ہی حالات ان شخصوں کی ان قوم کی ان تپوں کی ہو گئی ہے جو سماج کے ساتھ معاشرے کے ساتھ ترقی نہیں کر سکے ہیں نیچے رہ گئے ہیں پیچھے رہ گئے ہیں اس سبق میں انہی لوگوں کے مسائل کو اٹھایا گیا ہے انہی لوگوں کی زندگی کے اوپر روشنی ڈالی گئی ہے سبق کو میں نے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے پہلے حصے میں ہم نے رتن سنگھ کی زندگانی کے حوالے سے بات کی طرز تحریر کی خصوصیات اور کلام کی خصوصیات کے حوالے سے رتن سنگھ کی ہم نے معلومات حاصل کی ہے دوسرے حصے میں ہم نے سبق کا مطالعہ کیا سبق کاٹ کا گھڑا کیا پیغام دیتا ہے وہ پیغام کو حاصل کرتے ہوئے سبھی اجزاء سبھی جزوی سبق کے ہم نے پڑھیں تیسرا حصہ لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں یہاں ہم اس سبق سے مطالق سوالوں کے جوابات حاصل کریں گے تو ہم شروع کرتے ہیں سبق کا تیسرا حصہ جس کا عنوان ہے مشکی سوالات یہاں سوالاتوں کی مشک کریں گے مشک سے پہلے غور کرنے کے لیے بچوں ایک نکتہ آپ کو دیا گیا ہے ہر سبق میں دیا جاتا ہے اسے آپ کو غور کرنا ہے دیکھئے ہمیں ان اسباب کے تہہ تک پہنچنا چاہیے اسباب سبب کی جمع سبب اس کی وجہ کارن تو ہمیں ان اسباب کی تہہ تک پہنچنا چاہیے کہ زندگی کی دوڑ میں کچھ لوگ بہت آگے کیوں نکل جاتے ہیں اور کچھ لوگ کیوں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں ان اسباب کے اوپر ہمیں غور کرنا ہے سمجھنا ہے کہ یہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ایک ہی تپکے کے ایک ہی سماج کے ایک ہی معاشرے کے کچھ لوگ تو بہت ترقی کر جاتے ہیں آلہ آہدوں کے اوپر فائز ہو جاتے ہیں اوچھے مقامات پر فائز ہو جاتے ہیں اور انہی لوگوں کے بیس میں سے ان کے آس پڑوس کے رہنے والے کچھ لوگ بلکل نیچے دبے کچھلے زندگی گزار بسر کرنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں ان کو دو وقت کی روٹی کھانے کے لیے بھی دن بر محنت کرنی پڑتی ہے اس کے بعد بڑی مشکل سے روٹی ان کو ویسر ہوتی ہے تو کیوں کر کے ایسے حالات بن جاتے ہیں کیا وہ سبب ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کے حالات بن جاتے ہیں ان پر آپ کو غور کرنا ہے سبب کا ہم نے مطالعہ کرتے وقت ان اسباب کے بارے میں بات کی تھی ان وجوہات کے بارے میں بھی بات کی تھی کہ ہم نے معاشرے کو کس طرح کا بنا دیا ہے کہ کچھ لوگ تو ترقی کر جاتے ہیں اور کچھ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں اور پیچھے بھی اتنے رہ جاتے ہیں کہ وہ آگے بڑھنے کی سوچ بھی نہیں سکتے کارٹ کا گھوڑا بنے ہوئے رہ جاتے ہیں جب ہمیں یہ اسباب کے بارے میں پتا چل جائے گا بچو تو ہم آسانی سے ترقی کر سکتے ہیں اگر ہمیں ترقی اور پچھڑ جانے کے اسباب یعنی کیا سبب ہے کہ کوئی ترقی کر جاتا ہے اور کیا سبب ہے کہ کوئی پچھڑ جاتا ہے پچھڑنے کا سبب بھی ہمیں پتا چل جائے تو ہم اپنی ناکامیوں کو دھوڑ ڈالیں گے اگر ترقی کرنے کا سبب بھی ہمیں پتا چل جائے تو ہم سب کو ترقی کے راستے پر غامزن کر دیں گے تو ہمیں ترقی اور پچھڑ جانے کے اسباب کا علم کرنا ہے اگر یہ علم ہو جائے تو پھر ہم آسانی سے اپنی کمزوریوں پر قابو پا سکتے ہیں پھر سبھی تب کے سبھی لوگ معاشرہ پورا کا پورا ترقی کر سکتا ہے آگے بڑھ سکتا ہے اور تیز رفتار سے ہم ہمارا ملک کے ساتھ ترقی کر سکتے ہیں یہ غور کرنے والا نقطہ آپ کے لئے دیا گیا ہے بچوں اس پر بڑے غور و فکر کے ساتھ آپ کو سوچنا ہے اور سمجھنا ہے اس چیز کو اور ان نقاط کی ان اسباب کی تلاش بھی آپ کو کرنی ہے کہ کیا اسباب ہیں جس کی وجہ سے کچھ لوگ ترقی کرتے ہیں اور کچھ لوگ پچھڑ جاتے ہیں سوال کی طرف آتے ہیں جو پہلا سوال دے رکھا ہے ہمیں بندو کو کاٹ کا گھوڑا کیوں کہا گیا ہے بندو کو کاٹ کا گھوڑا کہا گیا تھا سبق کا انوان ہے کاٹ کا گھوڑا اور اس سبق کا مین کردار بندو ہے یہ افسانہ ہے اس افسانے کا کردار بندو ہے بندو کو کاٹ کا گھوڑا اس لئے کہا گیا ہے کیونکہ اس کی زندگی کارٹ کے گھوڑے کی جیسی ہو گئی ہے جس طرح سے کارٹ کے گھوڑے میں کوئی حرکت نہیں ہوتی کوئی محسوس یا ایسا ساتھ وہ نہیں لیتا ہے اپنے اندر کوئی ترقی نہیں کرتا ہے ایک ہی جگہ جمع رہتا ہے کوئی تبدیلی اس کے حرکات میں نہیں آتی ہے اسی طرح بندو کی زندگی ہو گئی ہے وہ غریب تھا اس کا باپ غریب تھا وہ بھی غریب رہ گیا اس کا باپ ٹھیلا کھیشتا تھا وہ بھی ٹھیلا کھیشتا رہ گیا اس کا باپ غریب نشلے طبقے کے ساتھ رہتا تھا دبے کچھلے خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور اس کا بھی یہی حال ہوا یہ بھی آج دبا کچھلا ہے اس کو بھی دو وقت کی روٹی پانے کے لیے ٹھیلا کھیشنا پڑتا ہے بہت وزن اٹھانا پڑتا ہے تب جا کے اس کو وہ روٹی نصیب ہوتی ہے اور اس کی حالت میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی ہے جو اس کے باپ کی حالت تھی وہ اس کی حالت ہے اور اس کو آنے والے وقت میں اپنے بیٹے چندو کی حالت بھی وہی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو کام اس نے کیے تھے بچپن کے اندر وہی آج چندو اپنے بچپن کے اندر کر رہا ہے کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی اور نہ ہی آگے چل کر تبدیلی کے امکانات نظر آ رہے ہیں تو اس لیے بندو کو کاٹ کا گھوڑا کہا گیا تھا جو بے حصو حرکت ہو ساکت ہو جمع ہوا ہو کوئی حرکت اس کے اندر نہیں ہے جواب آپ کو لکھنا ہے بچو بندو کے ٹھیلے پر ضرورت سے زیادہ بوجھ لدہ ہوا تھا سڑک پر چڑھائی ہونے کی وجہ سے رکھ سا گیا تھا اس وقت بندو کا کاٹ کے گھوڑے کی طرح بے جان بن کر رہ گیا تھا اس وقت بندو کاٹ کے گھوڑے کی طرح بے جان اس لیے بن کر رہ گیا تھا کیونکہ وہ تھکا ہوا تھا بوجھ زیادہ تھا کھیچ نہیں پا رہا تھا گاڑی کے بوجھ کو پریشان ہو گیا تھا وہ اور پریشانی کی وجہ سے کچھ حرکت نہیں کر پانی کی وجہ سے اسے کاٹ کا گھوڑا کہا جا رہا تھا تو وہ کاٹ کا گھوڑا بن گیا تھا جو اپنے آپ نہ ہل سکتا ہے نہ ڈل سکتا ہے نہ آگے بڑھ سکتا ہے زندگی کے میدان میں بھی بندو کے ساتھ یہی آل ہوا ہے بندو زمانے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر ترقی نہیں کر سکا بندو زمانے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر ترقی نہیں کر سکا بندو کے سارے ساتھی ترقی کر کے اونچے اہدو پر فائز ہو گئے تھے لیکن صرف بندو وہی کاٹ کے گھوڑے کی طرح بنا رہا اور زمانے کی رفتار کے ساتھ نہ چل سکا اس لیے بندو کو کاٹ کا گھوڑا کہاں گیا ہے جو بندو کے ساتھی تھے اس کے دوست تھے جو اس کے آسواس رہتے تھے گلی کے جو دوسرے لوگ تھے دوسرے بچے تھے وہ سب آلہ اہدو کے اوپر چلے گئے کوئی وکیل بن گیا کوئی منیم بن گیا کوئی افسر بن گیا سرکار کے اندر بڑے بڑے اہدو کے اوپر فائز ہو گئے لیکن بندو وہی کام کر رہا تھا جو اس سے پہلے اس کے والد کرتے تھے کوئی تبدیل ہی نہیں آئی تھی ابھی تبدیل ہی کیوں نہیں آئی تھی بچوں جو غور کرنے والا نقطہ دیا گیا تھا وہی نقطہ اس کے پیچھے ہے کہ ہمارے معاشرے کا تانہ بانہ ایسا بنا دیا گیا ہے کہ کچھ لوگ تو ترقی کر جاتے ہیں ساری سہولیتیں ہیں اور کچھ لوگ جو غریب ہیں جو اپنے لیے سہولیتیں حاصل نہیں کر سکتے اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے سامان جمع کر سکیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں ان کو ساتھ لانے کی کوئی بھی کوشش نہیں کرتا تو بندو کبھی یہی حال ہوا اور بندو کاٹ کا گھوڑا بنا ہوا رہ گیا پہلے سوال کا جواب ہے اس کو لکھ لینا ہے آپ کو سوال نمبر دو دیکھئے بچوں بندو کی سست رفتار کا اثر کن کن لوگوں پر پڑا تھا اگر بندو شخص کے بارے ہیں بات کی جائے تو اس کے پیچھے جو جام میں فسے ہوئے لوگ تھے وہ سب اس کی رفتار سے محصر ہو رہے تھے پریشان ہو رہے تھے اگر بندو علامت کی بارے ہیں بات کی جائے کہ بندو کو ایک علامت مانا جائے کہ اس کی وجہ سے کون کون رکا ہوا ہے اس کی وجہ سے پوری دنیا رکی ہوئی ہے جو پیشیور لوگ ہیں جو کارو باری ہیں ان کا سب کا ترقی بندو کی ترقی کے اوپر منصر ہے بندو ترقی کرے گا تو ملک ترقی کرے گا بندو یعنی عوام عام انسان جو پچھڑا ہوا تپکہ ہے جو دبا کچھلا تپکہ ہے جو ان سے ہم پیچھے چھوڑی آئے ہیں اگر وہ ترقی کرے گا تو پورا ملک ترقی کرے گا پورا ملک اس کی وجہ سے رکا ہوا ہے یہاں پر کردار بندو کے بارے ہیں بات کی جا رہی ہے جواب لکھنا ہے آپ کو بندو کی سست رفتار کا اثر گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے وزیر ملک کے بڑے بڑے کارخانے دار کاروباری دفتروں کے افسر دکاندار وردیوں والے فوجی اور پولیس والے یہ سبھی اس کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے سفید کولورو والے بابو عام آدمی سودہ سلوف خریدنے کے لیے گھروں سے نکلی ہوئی عورتیں اسکولوں اور کولیج کے بچے جو جانے کے لیے تیار کھڑے ہوئے تھے ڈاکٹر بھی فسے ہوئے تھے نرس انجینئر سبھی اس جام میں فسے ہوئے تھے تو بندو کی سست رفتار کا اثر ان سبھی کے اوپر ہوا ہے ایسا لگتا ہے جیسے اس کی سست رفتار سے سارے شہر بلکہ ایک طرح سے کہا جائے تو ساری دنیا کی رفتار بھی دھیمی پڑ گئی ہے سبھی ٹھہر گئے ہیں بندو کے اندر حل چلائے بندو اگر آگے بڑے تو دنیا آگے بڑے دنیا کے اندر رفتار آئے دنیا کے اندر حل چلائے لیکن بندو کارٹ کا گھوڑا بنا ہوا ہے کوئی رفتار اس کے اندر نہیں ہے کوئی حل چل اس میں نہیں ہے کوئی حرکت نہیں ہے خاموش ایک جگہ کھڑا ہوا ہے اور اپنے خیالات میں وہ گم ہے یہ ہے سوال نمبر دو کا جواب سوال نمبر تین کی جانب آتا ہے بچو تیسرا سوال کہتا ہے وزیر کی بیچینی کا سبب کیا تھا بندو جب کارٹ کا گھوڑا بنا ہوا فسا ہوا تھا رکا ہوا تھا اور اس کے پیچھے جام لگا ہوا تھا جام میں ٹرافک کے جام کے اندر بہت سارے لوگ فسے ہوئے تھے ترہ ترہ کے پیشےور اور کارخانے دار بچے بڑے سبھی فسے ہوئے تھے ڈاکٹر نرس سبھی تھے اسی میں ایک وزیر بھی فسا ہوا تھا اور وزیر کو اس لیے پریشانی ہو رہی تھی کیونکہ یہ غیر ملکی وفت سے اس کو ملاقات کرنی تھی دوسرے ملک سے کوئی وفد آیا تھا اور وہ وفد اس کا انتظار کر رہا تھا اس سے ملنا تھا لیکن جام میں فسے ہونے کی وجہ سے وہ جا نہیں پا رہا تھا تو وزیر پریشان ہو رہا تھا جواب اس کا لکھ لیں آپ کہ گاڑی میں بیٹا وزیر اس لیے بیچین ہو رہا تھا کہ اسے کسی غیر ملکی وفت سے ملاقات کرنی تھی ملاقات کا وقت قریب آ رہا تھا اور وزیر بندو کی وجہ سے بند راستے میں فسا ہوا تھا وہ جا ہی نہیں پا رہا تھا اب جائے گا تو ملاقات کرے گا اور جو بھی اس کو کام کرنے ہیں وہ پورے کرے گا وقت قیمتی تھا وزیر کا بھی وہ بیچین ہو رہا تھا ان وجہت سے سوال نمبر چار کی جانب آتے ہیں دیکھیں سوال نمبر چار کاروباریوں کے لیے پل کے مہنے لاکھوں کے گھاٹے کیوں ہیں پل کے مہنے کیا ہیں پل ہے وقت کا ایک چھوٹا سا حصہ ایک لمحے کا حصہ یا لمحے کو بھی آپ پل کہہ سکتے ہیں تو وقت کا یہ گھڑی سے مطالق یہ بات ہے یہ حرد دیا گیا ہے یہاں پر اور کاروباریوں کے لیے پل کے مہنے ہوتے ہیں لاکھوں کا گھاٹا لاکھوں کا گھاٹا کیسے آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیسے گھاٹا ہو جائے گا ان کا لاکھوں کا تو بچوں کاروباری بہت سارا پیسہ کاروبار میں اپنا لگاتے ہیں بہت بڑے درجے کے اوپر ان کے کام ہوتے ہیں بہت بڑے ان کے خرچے ہوتے ہیں ایک ایک پل ان کے لیے قیمتی ہوتا ہے ایک پل بھی ایک منٹ بھی اگر مشین ان کی بند ہوتی ہے تو اس میں لاکھوں کا گھاٹا ہوتا ہے مال لیجی کسی فیکٹری کے اندر کسی کارخانے کے اندر ایک لاکھ پین روز بنتے ہیں یا ایک گھنٹے میں ایک لاکھ پین بنتے ہیں اب اگر ایک گھنٹے میں ایک لاکھ پین بن رہے ہیں اور ایک پین کی قیمت پانچ روپے ہے تو پانچ لاکھ روپے کی انکم کا سامان ایک گھنٹے میں پیدا ہو رہا ہے اب اگر وہ کارخانے دار اپنے کارخانے ایک گھنٹے لیٹ سے گیا یا آدھے گھنٹے لیٹ سے گیا دیر ہو گئی اس کو جام میں فز گیا ہے تو کتنا نقصان ہو رہا ہے اس کو ہر گھنٹے کا نقصان ہو رہا ہے اور اس کو آپ پل پل میں بات لیئے ہر لمحے اس کو نقصان ہوتا چلا جاتا ہے دوسری بات یہ کہ کارخانے والے جو ہوتے ہیں دکاندار بڑے اور یہ فیکٹریو کے مالک ہوتے ہیں ان کو کاموں کے لیے order ملتے ہیں کام ملتے ہیں ان کو کہ اس کو آپ کو اس تیہ وقت کے اوپر پورا کرنا ہے مقرر وقت کر دیا جاتا ہے اور مقرر وقت پہ ان کو کام پورا کر کے دینا ہوتا ہے میٹنگیں ہوتی ہیں ان کو ملنا ہوتا ہے لوگوں سے وہاں جا پر ان کو وقت کے اوپر سارے کام کرنے پڑتے ہیں اگر یہ وقت کے اوپر اپنے کام نہیں کر پائیں تو جو ان کو کام دے رہا ہے وہ کام کسی دوسرے فیکٹری مالک کو بھی دے سکتا ہے کسی دوسرے شخص کو بھی وہ کام سوپ سکتا ہے اس کے من میں خیال یہ آ سکتا ہے کہ یہ آدمی لیٹ کرتا ہے لطیف ہے یہ لیٹ لطیف ہے یہ پریشان کرے گا آگے بھی تو اس کے وہ کام چھن سکتے ہیں اورڈر چھن سکتے ہیں لاکھوں کا نقصان ان کا پل پل میں ہوتا ہے جو بڑے دکاندار ہوتے ہیں کاروباری ہوتے ہیں فیکٹریوں اور کارخانوں کے مالک ہوتے ہیں ان کو بہت نقصان ہو سکتا ہے اگر یہ وقت کے اوپر اپنے کاموں کو انجام نہ دیں جواب دکھنا ہے آپ کو بچو بڑے کارخانے دار اور کاروباری سیٹھوں کو اپنے ہر کام مقررہ وقت پر ہی پورے کرنے ہیں جو مقرر وقت کر دیا گیا ہے اگریمنٹ ہوتا ہے ان کا لکھت کے اندر کہ اس وقت کے اندر یہ چیز ان کو تیار کر کے دینی ہے اور وہ تیار کر کے نہیں دیں گے تو پھر وہ اگریمنٹ کے مطابق ان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے کام وقت پر پورے نہ ہونے کی صورت میں ان کو دیئے گئے کام کسی دوسرے کاروباری کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور اس لیے کاروباریوں کا ایک ایک پل قیمتی ہوتا ہے اور ایک پل میں لاکھوں کا گھٹا ہو سکتا ہے پل پل گزرنے کے اندر ان کو بہت بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہاں کہا گیا ہے کہ کاروباریوں کے لیے پل کے ماں نے لاکھوں کے گھٹے ہیں آتے ہیں سوال نمبر پانچ کی جانب چندو کے بارے میں بندو کے ذہن میں کیا خیال آیا وہ پریشان تھا اپنے تفکرات میں وہ ڈوبا ہوا تھا سوچ رہا تھا کہ کیا کیا جائے کیا نہیں کیا جائے ہاتھ اس کے آج کام نہیں کر رہے تھے جسم اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا ذہن کے اندر کئی طرح کے سوالات چل رہے تھے اور ایک ذہن میں ایک سوچ اس کے اپنے بیٹے چندو کے بارے میں بھی آئی چندو نے آج سے اسکول جانا بند کر دیا تھا وہ اس لیے کیونکہ بندو اس کے لیے ضروریات کا سامان نہیں خرید پا رہا تھا بندو اس کے لیے کتابیں نہیں خرید پا رہا تھا اس کے لیے پین پینسل کا انتظام نہیں کر پا رہا تھا اس کے لیے اسکول جانے کی ڈریس کا بندہ وست نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ بندو جس کام میں لگا ہوا تھا جو کام وہ کر رہا تھا اس کام سے دو وقت کا کھانا مل جائے وہ ہی کافی تھا تو چندو کو جب یہ سامان نہیں مل رہے تھے اس کو اسکول کے اندر جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی تھی اس نے اسکول جانا بند کر دیا کہ جب میرے پاس کتابیں نہیں ہیں میرے پاس پین پینسل نہیں ہیں میرے پاس ڈریس نہیں ہے تو میں کیوں شرمندہ ہو رہا ہوں اسکول جا کر میں اسکول جانا بھی بند کر دوں گا اس چندو نے اسکول جانا بند کر دیا تھا یہ بات بندو کے ذہن میں گھوم رہی تھی کیونکہ بندو نے بھی اپنے بچپن کے اندر اسی طرح اسکول جانا چھوڑا تھا اس کو بھی اس کے والد سبھی طرح کی چیزیں نہیں دے پائے تھے اس کے لیے بھی کتابیں نہیں تھیں اس کے لیے بھی ڈریسیں نہیں تھیں اس کے لیے بھی اسکول کی ضروریات کے سامان نہیں تھے تو بندوں نے بھی پڑھائی چھوڑ دی تھی اور آج چندوں نے بھی پڑھائی چھوڑ دی ہے تو وہ سوچ رہا ہے کہ میں نے پڑھائی چھوڑی تھی تو آج میں بھی رکشہ کھیچ رہا ہوں رکشہ تھیلا چلا رہا ہوں میرے ساتھی جو پڑھائی کر کے اونچے عدو پر چلے گئے ہیں کوئی وکیل بن گیا ہے کوئی انجینئر بن گیا ہے وہ سب ترقی کر گئے ہیں جنہوں نے پڑھائی کی میں نے پڑھائی نہیں کی اور میں آج تھیلا کھیچ رہا ہوں اس وزن کے اندر اس چڑھائی کے اوپر اس پسینوں میں تربتر میں کھڑا ہوا ہوں آنے والا وقت میرے بیٹے کو بھی ایسے ہی کھڑا کر دے گا میرا بیٹا بھی اسی جگہ کے اوپر ایسے ہی تھیلا کھیچتا ہوا ملے گا مجھے میرا بیٹا بھی پسینوں سے تربتر رہے گا میرا بیٹا بھی فاکو کے لیے مجبور رہے گا دو وقت کی روٹی اس کو مجبوری ملے گی بس یہی خیالات میں وہ پریشان تھا اسی خیالات میں وہ گم تھا جو چندو کے بارے میں خیالات پوچھے گئے ہیں بچوں تو اس کے ذہن میں یہی خیالات آ رہے تھے کہ میرے بعد میرے بیٹے کو بھی یہ رکشہ کھیچنا پڑے گا یہ ٹھیلا کھیچنا پڑے گا جواب لکھنا ہے آپ کو چندو کے بارے میں بندو کے ذہن میں خیال آیا کہ چندو نے محض اس لیے اسکول جانا بند کر دیا ہے کہ وہ اس کے لیے ضرورت کی چیزیں جھٹا نہیں پاتا اور چندو اگر اسکول نہیں جائے گا تو ایک دن اس کو بھی اس طرح ٹھیلے کا بوجھ کھشنا پڑے گا آج کل بچوں آپ کے لیے اتنی سہولیات کر دی گئی ہیں کہ آپ کو اسکول میں ہر سامان فری میں دیا جا رہا ہے ہر سامان بہت کم قیمت کے اوپر دیا جا رہا ہے آپ کو کتابیں فری میں دی جا رہی ہیں آپ کو اسکول کے اندر داخلہ فری کے اندر ہو رہا ہے اسکول کی جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ فری میں دی جا رہی ہیں وہ اس لیے کیا کہ آپ تعلیم حاصل کریں آپ تعلیم حاصل کر کے اونچے مقام کے اوپر چلے جائیں اونچے عہدوں کے اوپر فائز ہو جائیں آپ کو یہ شکایت نہیں رہے کہ آپ کو برابری کا موقع نہیں دیا گیا ہے آپ کو کوشش کرنی ہے پڑھنا ہے خوب تعلیم حاصل کرنی ہے تعلیم حاصل کر کے اونچے عہدوں پر جانا ہے جس وقت یہ کہانی لکھی تھی رتن سنگھ نے اس وقت یہ ساری سہولیتیں مہیا نہیں تھی یہ آرام مہیا نہیں تھی اس وقت کتابیں بھی مہت مہنگی تھی بچوں اور جو ساوان ہوتے ہیں سکول کے داخلے کی فیس وغیرہ وہ بہت زیادہ وصول کی جاتی تھی بہت پریشانی تھی علم حاصل کرنے کے اندر اتنی آسانیاں آج کی جیسی آسانیاں نہیں تھی حالانکہ عالی تعلیم حاصل کرنے میں آج بھی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن آپ شروعات تو کریں اگر آپ نے شروعات کر دی تو آپ کے لئے سارے کے سارے راستے خود بخود کھلتے ہوئے چلے جاتے ہیں کوشش کرتے رہنا ہے اور عالی تعلیم حاصل کرنے کی کوشش آپ کو ہمیشہ پوری زندگی میں کرتے رہنا ہے تو چندو کے بارے میں یہ باتیں بندو کے ذہن میں چل رہی تھی وہ انہی کے بارے میں سوچ رہا تھا یہ ہے سوال نمبر پانچ آگے آتے ہیں سوال نمبر چھے کی جانب پیروں میں پہیے لگوانے سے بندو کی کیا مراد تھی بندو جام میں فسا ہوا ہے بندو کی وجہ سے جام لگا ہوا ہے سبھی پریشان ہو رہے ہیں اس کے پیچھے جام میں فسے ہوئے ایک شخص آکے بندو سے کہتا ہے کہ زرہ جلدی کیجئے راستہ بند ہو رہا ہے آپ کی وجہ سے سبھی اٹکے پڑے ہوئے ہیں پوری دنیا آپ کی وجہ سے اٹکی پڑی ہے بندو کہتا ہے کہ اٹکی ہے تو اٹکی پڑی رہے مجھے کیا پروہ ہے اگر آپ کو جلدی ہے تو میرے پیروں میں بھی پہیے لگوا دو تو میں بھی تمہاری طرح پہیوں سے آگے بڑھ جاؤں تیز رفتار سے آگے بڑھ جاؤں اور بات بتائی گئی تھی جمندو کی وہ بلکل ٹھیک بتائی گئی تھی کہ ہمارے معاشرے میں ایسا ماحول بنا دیا جاتا ہے کہ کچھ لوگ تیز رفتار میں سواری کر رہے ہیں تیز رفتار گاڑیوں کے اندر بیٹھے ہیں اور کچھ لوگ چند قدموں کے فاصلے کو وہ تی بھی نہیں کر پا رہے ہیں چند قدم کے فاصلے کے اندر یہ گر جاتے ہیں کچھ لوگوں کے لیے ایسی آسانیاں مہیا کرا دی گئی ہیں کہ وہ فوراں ترقی کر جاتے ہیں اوچھے اہدوں کے اوپر چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگ کچھ تپکہ لوگ کے معنی یہاں پر آپ کو ایک تپکے سے لینے ہیں ایک کسی معاشرے سے لینے ہیں جو تپکے گرے ہوئے ہیں پچھڑے ہوئے ہیں جو ترقی نہیں کر پائے ہیں قدم سے قدم ملا کر آگے نہیں بڑھ پائے ہیں وہ پریشان ہیں ان کے حالات خراب ہیں دو وقت کی روٹی بھی ان کو وقت کے اوپر نہیں ملتی روٹی بھی ان کو ٹھیک ڈنگ سے مہیا نہیں ہوتی کپڑوں کے نہیں پریشان ہیں وہ گھر کی چھت کے لیے پریشان ہیں ان لوگوں کی بارے ہیں بات کی جا رہی ہے کہ ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ وہ لوگ اور بھی دبے کچھلے بنے رہے وہ لوگ بالکل بھی درقی نہیں کر پائے تو یہ ماحول جب بن گیا تو اس ماحول کے اندر سوچتے ہوئے انہی باتوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے بندو کہتا ہے کہ وہ تو آگے بڑھ گئے ان کے پاس تو پہی ہیں وہ چلے جائیں گے میرے پیروں میں بھی پہیے لگوا دو کہ میں بھی آگے بڑھ جاؤں تو اس کا کہنے کے معنی یہ ہیں علامتی کردار میں نے آپ کو بتایا تھا علامت ہے اور اس کے پیچھے مصنف کا نظریہ یہ ہے وہ کہنا چاہتا ہے کہ ایسا ماحول بنایا جائے کہ سبھی تپکے برابر سے آگے بڑھیں برابر سے ترقی کریں سبھی قسم کے لوگوں کی آپس میں ترقی ہو کوئی تفریق نہ ہو ترقی کے اندر سبھی کو برابر کی درجے ملے برابر کا موقع ملے سبھی کو ترقی کرنے کا کوئی پیچھے نہیں رہے کوئی اس وجہ سے پیچھے نہیں رہے کہ ایک آگے بڑھ گیا اور دوسرا صرف اپنی کم علمی کی وجہ سے دولت کی کمی کی وجہ سے یا کسی اور کم تری کی وجہ سے پیچھے نہ رہ جائے پیچھے رہنے والا رہے تو اپنی پڑھائی نہ کرنے کی وجہ سے رہے اس وجہ سے پیچھے نہ رہے کہ اس کو کوئی سہولیت مہیا نہیں کرائی گئی ہے سہولیات کی وجہ سے کوئی پیچھے نہیں رہے اس طرح کا ماحول بنایا جائے کہ سبھی کو برابر درجے کا موقع ملے آگے بڑھنے کے لیے سبھی کے لیے برابر موقع ہوں تو جواب دیکھنا ہے اس کا پیروں میں پہیے لگوانے سے بندو کی مراد تھی کہ ایسا ماحول بنایا جائے جہاں سبھی لوگ قدم سے قدم ملا کر چلیں اور برابر ترقی کریں مذہب اور ذات پات کی بنیاد پر کسی سے کوئی تفریق نہیں کی جائے نہ کوئی امیر ہو نہ کوئی غریب ہو نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا ہو سبھی کا مقام برابر ہونا چاہیے بندو کو بھی وہی ماحول چاہیے کہ جو اس کے ساتھیوں کو ملا ہے جو اس کے دوستوں کو ملا تھا وہ ترقی کر کے اونچے اہدو کے اوپر چلے گئے اور بندو تھیلا کھیچ رہا ہے بندو کاٹ کا گھوڑا بنا ہوا ہے اس کے کوئی ترقی نہیں ہو پائی کوئی تبدیلی اس کی زندگی کے اندر نہیں ہو پائی ہے یہ ہے سوال نمبر چھے کا جواب آگے آتے ہیں یہاں پر بچوں جملے دیئے بنانے آپ کو لفظ دیئے گئے ہیں اور ان لفظوں سے آپ کو جملے بنانے ہیں یہاں میں بنا کر لائیا ہوں آپ کے سامنے یہ لفظ ہیں جو ہماری درست یہ کتاب میں دیئے گئے ہیں اور ان کے سامنے جملے ہیں آپ کو اسی طریقے سے اسی انداز میں کسی اور موضوع کے اوپر جملے بنانے ہیں لفظ ہے قطار بندو کے پیچھے گاڑیوں کی لمبی قطار ہے رفتار گاڑی کی رفتار بہت دھیمی تھی کیفیت کیفیت یعنی حالت مریض کی کیفیت اچھی نہیں تھی مریض کی کیفیت اچھی نہیں تھی پھر فخر استاد کو اپنے شاگردوں پر فخر ہے استاد اپنے اچھے شاگردوں پر اچھے تاریم علموں پر فخر کرتے ہیں دشوار دشوار یعنی مشکل پریشانی لوگوں کے لیے اس مہنگائی میں جینا دشوار ہو گیا ہے مشکل ہو گیا ہے جینا حرکت سیما کی اس حرکت سے مینہ بہت ناراض ہو گئی اسی ایک لڑکے نے کچھ حرکت کی اور اس کی وجہ سے دوسرا لڑکا ناراض ہو گیا تو حرکت یعنی کچھ کام کر دینا کچھ کسی کام کو انجام دے دینا سیما کی اس حرکت سے مینہ بہت ناراض ہوئی کسی بھی حرکت کے اندر کسی بھی کام کرنے کے اندر حرکت کو آپ شامل کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ کو جملے بنا لینے ہیں اور جملے بنا کے اپنی کوپی کے اندر لکھنے ہیں آگے آتے ہیں ہم یہاں خالستان دیے گئے ہیں خالی جگہ ہیں جملوں کے اندر اور ان خالی جگہوں کو آپ کو پور کرنا ہے لکھ رہا ہے کہ نیچے دیے ہوئے لفظوں سے خالی جگہوں کو بھریئے یہ یہاں پر الفاظ دیے گئے ہیں ان الفاظ کی مدد ہمیں لینی ہے تو دیکھئے پہلا جملہ ہے ساری دنیا کی دیمی پڑ گئی کیا دیمی پڑ گئی حرکت بھی ہے یہاں پر سوانگ بھی ہے رفتار بھی ہے ساکت بھی ہے شخصیت بھی ہے یہاں پر آئے گا بچو رفتار ساری دنیا کی رفتار دیمی پڑ گئی دوسرا جملہ دیکھئے ان کھلونوں کے سامنے اس کا کاٹ کا گھوڑا بے جان تھا ان کھلونوں کے سامنے اس کا کاٹ کا گھوڑا ساکت ساکت یعنی جس میں کوئی حرکت نہیں ہو بے حصو حرکت اس کا کاٹ کا گھوڑا ساکت بھی تھا اور بے جان بھی تھا ساکت بے جان تھا آگے آتا ہے تیسرے جملے کی طرف اس نے بھی اپنے گھوڑے کو ٹانگوں کی نیچے پھسا کر دوڑنے کا ہم ساکت کا استعمال کر چکے ہیں ہم حرکت کا رفتار کا استعمال بھی ہم کر چکے ہیں اب بچائے ہمارے پاس حرکت سوانگ اور شخصیت تو وہ گھوڑے کو ٹانگوں کے بیچ میں بیٹھ کر سوانگ کر رہا تھا سوانگ یعنی وہ ناٹک کر رہا تھا صرف بچوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو میرا گھوڑا بھی کام کا ہے یہ سوانگ اس نے کیا تو سوانگ آگے ہیں یہاں پر اب اگلا جملہ ہے وہ بے جان کاٹ کا گھوڑا اس کی سے چپک کر رہ گیا کس سے چپک کر رہ گیا سوانگ کا ہم نے استعمال کر لیا اب یہ حرکت اور شخصیت تو کس سے چپک کر رہ گیا بندو کی شخصیت سے بندو بچمن میں کاٹ کا گھوڑا لائیا تھا پریشان ہو گیا اس نے اسے آگ میں جلا تو دیا تھا لیکن وہ کاٹ کا گھوڑا اس کی شخصیت سے چپک کر رہ گیا اس میں آئے گا شخصیت بندو کی شخصیت سے چپک کر رہ گیا اور پانچوہ ہے اور ایک ہی بچائے حرکت اس کے پاؤں میں حرکت آئے تو زندگی آگے بڑے سبھی بندو کی وجہ سے جام میں فس گئے تھے کوئی بھی جام سے نکل نہیں پا رہا تھا تو کہہ رہے تھے کہ بندو آگے بڑے گا تو سبھی آگے بڑیں گے بندو میں حرکت آئے تو پوری دنیا میں حرکت آئے پوری دنیا آگے بڑے بندو کی وجہ سے سبھی رکے ہوئے تھے یہ جملے مکمل ہیں دیکھئے ساری دنیا کی رفتار دیمی پڑ گئی ان کھلونوں کے سامنے اس کا کاٹ کا گھوڑا ساکت بے جان تھا اس نے بھی اپنے گھوڑے کو ٹانگوں کے نیچے پھسا کر دوڑنے کا سوانگ کیا چوتھا جملہ ہے وہ بے جان کاٹ کا گھوڑا اس کی شخصیت سے چپک کر رہ گیا اور پانچوہ جملہ ہے اس کے پاؤں میں حرکت آئے تو زندگی آگے بڑے یہاں یہ خالستان ہے جو ہم نے پور کر لیے ہیں اسے آپ کو لکھ لینا ہے اپنی کوپی کے اندر آگے آتے ہیں یہاں بچوں تین جملے دے رکھے ہیں اس کو بڑے گھوڑ سے آپ کو پڑھنا ہے دیکھئے پہلا جملہ ہے اسکولوں اور کولیجوں کی زیادہ تر بچے خوش ہیں اسکولوں اور کولیجوں کے زیادہ تر بچے خوش ہیں دوسرا جملہ ہے ان کے پاس رسی کے سہارے گھومنے والے رنگین لٹو تھے رنگین لٹو تھے پہلے جملے کے اندر آیا ہے ہیں وہ خوش ہیں اور دوسرے جملے میں آیا ہے ان کے پاس لٹو تھے تھے اور تیسرا جملہ دیکھئے تیسرا جملہ کہتا ہے کچھ ایک کو افسوس بھی ہے کہ ان کی پڑھائی پیچھے رہ جائے گی تینوں میں الگ الگ چیزیں ہیں میں نے کہا آپ سے غور سے پڑھنا ہے ایک میں ہے ہیں کی بارے ہیں بات کی رہی ہے کہ بچے خوش ہیں ایک میں رنگین لٹو تھے کی بارے بات ہو رہی ہے اور کچھ بچے اپنی پڑھائی کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں کہ ان کی پڑھائی ادھوری رہ جائے گی ان کی پڑھائی پیچھے رہ جائے گی تو ایک جگہ ہو رہا ہے ان تینوں جملوں کے اندر بچوں الگ 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 زمانے بتائے گئے ہیں تین زمانے ہوتے ہیں حال ماضی اور مستقبل حال وہ جو چل رہا ہے جس میں ہم زندگی گزار کر رہے ہیں یہ حال کہلاتا ہے ماضی وہ جو ہم پیچھے چھوڑ کر آ گئے ہیں جو گزر چکا ہے گزرے ہوئے زمانے کو ماضی کہتے ہیں اور ایک ہوتا ہے آنے والا زمانہ مستقبل وہ کیا ہے جو آنے والا ہے جو آئے گا اسے مستقبل کہتے ہیں اب یہاں پر اسکولوں اور کولیجوں کے زیادہ تر بچے خوش ہیں تو خوش ہیں کب خوش ہیں یہ ماضی میں خوش ہیں حال میں خوش ہیں کہ مستقبل میں خوش ہیں یہ خوش ہیں تو یہ ہیں حال میں کیا ہیں یہ حال میں دوسرا ہے رسی کے سارے گھومنے والے رنگین لٹو تھے 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 مانے کیا ہوتا ہے بچوں تھے کا مطلب ہے کہ تھے اب ہیں یا نہیں یہ پتہ نہیں آگے رہے گی اس کے بارے ہی بات نہیں کہی ہے تھے کے بارے ہی بات کی گئی ہے تو تھے کا مانے ہے ماضی جو بیٹ چکا ہے ماضی تھے اور تیسرا جو جملہ دے رکھا تھا وہ کہتا ہے کہ پڑھائی پیچھے رہ جائے گی رہ جائے گی پیچھے رہ جائے گی رہ جائے گی مطلب آگے والے زمانے کے بات کی جا رہی ہے جو زمانہ آئے گا اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے مستقبل آنے والے زمانے کے بارے میں بات کی جائے تو مستقبل جو چل رہا ہے اس زمانے کے بارے میں اگر بات کی جائے تو حال اور جو ہم پیچھے چھوڑ چکے ہیں جو گزر چکا ہے اس زمانے کے اگر بات کی جائے تو اس زمانے کو ماضی کہا جائے گا زمانے کی تین قسمیں ہیں ماضی، حال، مستقبل ماضی، حال، مستقبل ان تینوں قسموں کو بچوں آپ کو یاد رکھنا ہے اب ان تین جملوں سے متعلق جو غور کرنے وارے نقاط آپ کو دیئے گئے ہیں میں آپ کو سمجھا چکا ہوں آپ دھیان سے دیکھیں ان کو پہلا جملہ ہین پر ختم ہوتا ہے جو موجودہ زمانے کی طرف اشارہ کرتا ہے یہاں ایسی حالت اور کیفیت واقع ہوتی ہے اسے حال کہتے ہیں کونسی حالت اور کیفیت وہ حالت اور کیفیت جس سے کام کرنے کا وقت پتا چلے کس وقت کے اوپر کام ہو رہا ہے کس زمانے کے اندر کام ہو رہا ہے زمانہ پتا چلے وقت پتا چلے اور کام کی کیفیت پتا چلے حالت پتا چلے تو جہاں حال پتا چلے ہین کی آواز آئے تو وہ زمانہ حال کا مانا جائے گا آگے آتے ہیں دوسرے جملہ تھی پر ختم ہوتا ہے جو گزرے ہوئے زمانے کی طرف اشارہ کر رہا ہے یہاں ایسی حالت اور کیفیت واقع ہوتی ہے اسے ماضی کہتے ہیں جو گزرے ہوئے زمانے کے بارے بات کریں گزرے ہوئے زمانے کے حالات کو بتائیں گی پر ختم ہوتا ہے جو آنے والے زمانے کی طرف اشارہ کرتا ہے یہاں ایسی حالت اور کیفیت واقع ہوتی ہے اسے مستقبل کہتے ہیں یہ تین زمانوں کے بارے میں ہم نے بات کری اب آپ کو نشاندہی کرنی ہے ان زمانوں کے بارے میں یہاں آپ کے لیے پانچ جملے دیے گئے ہیں ان جملوں میں آپ کو پہچان کرنا ہے کہ کیا حال ہے کون سا ماضی ہے اور کیا مستقبل ہے یہاں پہلا جملہ دیکھئے احمد کل آیا تھا کل آیا تھا کیا ہوگا بچو یہ آیا تھا یعنی آج اگر ہوتا یہ حال ہوتا تو یہ ہوتا آیا ہے احمد کل آئے گا یہ مستقبل ہوتا لیکن آیا تھا لکھا ہوا ہے تو یہ ہے زمانہ ماضی اس کے سامنے آپ کو لکھ لینا ہے ماضی موہن بازار سے لوٹ آیا ہے بازار سے لوٹ آیا ہے بتائیے کیا آئے گا اس کے اندر بلکل صحیح اس کے اندر آئے گا حال تیسرا جملہ کون سا زمانے سے تعلق رکھتا ہے سردی کا زمانہ کب آئے گا کب آئے گا گا اگر آتا ہے تو یہ آئے گا مستقبل میں کہاں آئے گا یہ مستقبل میں اگر گا آتا ہے تو مستقبل مانا جائے گا چوتھا جملہ دیکھئے گرمی کا موسم جا رہا ہے جا رہا ہے ہمارے بیچ میں سے جا رہا ہے اگر یہ جائے گا ہوتا تو یہ ہو جاتا مستقبل اگر جا رہا تھا ہوتا تو یہ ہو جاتا ماضی لیکن یہ زمانہ ہمارے بیچ سے ابھی جا رہا ہے ہے کا یہاں پر استعمال کیا گیا ہے آپ کو زیادہ تر الفاظ میں اسی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہی وضاحت ہو جائے گی کہ ہے ہے گاہ ہے یا تھا یا تھی ہے تھا اور تھی اور یہ بات ہوگی گزرے ہوئے زمانے کے بارے میں جہاں پر گاہ گی اور گے آئے گا یہ ہوگا آنے والے زمانے کے تعلق کے اندر اور جب ہے کے بارے میں بات ہوئی ہوگی تو یہ اس زمانے سے تعلق رکھے گا جو چل رہا ہے یعنی کی حال ابھی ہم حال کے اندر بات کر رہے ہیں حال وہ زمانہ ہے جو ہمارے بیچ چل رہا ہے گزر رہا ہے پانچوہ جملہ دیکھئے ہم عید کے دن ملیں گے عید کے دن ملیں گے اب عید کا دن ابھی آ گیا کیا عید کا دن ابھی نہیں آیا عید کے دن ملاقات کریں گے مستقبل یہ زمانہ مستقبل ہو گیا یہ بچوں پانچ جملے تھے ان پانچوہ جملے کے زمانے آپ کو لکھ لینے ہیں پانچ جملے آپ کو اور اپنی کتاب سے چھٹنے ہیں جو زمانے کی نشاندہی کریں زمانے کی نشاندہی کرنے والے پانچ جملے لکھ لیں اور اپنے اسطاد کو اس جملوں کو چیک کروائیں آگے آتے ہیں ہم یہاں پر بچوں عملی کام آپ کے لئے دیا گیا ہے اور عملی کام دیکھیں آپ کاٹ کے گھوڑی کی تصویر بنائیے اور اس میں رنگ بھرئیے عملی کام بہت خوبصورت کام دے رکھا ہے آپ کے لئے کاٹ کے گھوڑے کی ایک تصویر بنانی ہے آپ کو اور تصویر بنا کر اس تصویر میں آپ کو رنگ بھی بڑھنا ہے اور اپنے دوستوں کو بھی تصویر دکھانی ہے یہاں پر بچوں سبق کا تیسرا حصہ مکمل ہو گیا ہے سبق بھی ہمارا مکمل ہو گیا ہے اگلے سبق کے ساتھ میں پھر آپ کے سامنے حاضر رہوں گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے پڑھتے رہیے خوش رہیے الویدہ